چوتھی چیز جو ہمیں اہم تریم طریقے سے سننے بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا مکان بیچ دے یا پلانٹ بیچ دے تو اس پیسے سے مکان یا پلانٹ نہ خریدے کوئی اور کارو باشرو کر لے تو اس پر بھی برکت نہیں ہوگی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کوئی گھر بیچا یا پلانٹ بیچا گھر بیچ دیا مکان بیچ دیا یا اس بندے نے پلانٹ بیچ دیا پھر اس نے یہ پیسہ اس جیسی چیز میں خرچ نہیں کیا پلانٹ نہیں لیا مکان نہیں لیا اس جیسی چیز میں اس سرف نہیں کیا استعمال نہیں کیا یہ انسان اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت نہ ڈالے اس کے کام میں برکت نہ ڈالے جہاں وہ پیسہ انویسٹ کرے اس میں برکت نہ ہو اس پر مختلف لوگوں نے اپنی رائے دیئے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اللہ نے گھروں کو تمہارے سکون کی رہیش کی جگہ بنائی تھی وہاں امن تھا تم محفوظ تھے تم امن و افاظت والی چیز چھوڑ کر کوئی ایسے کام کی طرف جانے ہو جس میں نہ کوئی امن نہ امانت ہے اس لیے اس میں برکت نہیں ہوگی آج ہمارے کچھ لوگ کو زیادہ نا قلمت بنتے ہیں فلاں پلات میں چوں گا فلاں فلیٹ میں چوں گا اسے تجارت کروں گا اسے یہ ہوگا اور وہ ہوگا برکت ختم ہوئی تھی برکت نہیں ہے یہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کس کاروبار میں اس پیسے میں جو قیمت کہیں اور لگا دی اس میں برکت نہ ہو